اسرائیل حماس یود کو لے کر دنیا کے کئی الگ الگ دیشوں میں اسرائیل کے ویرود میں پردرشن ہو رہے ہیں کئی مسلم دیشوں نے اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے لیکن اسرائیل کا پڑوسی دیش مصر اور جارڈن نے اس پورے معاملے پر کافی سخت روح اپنایا ہوا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ گازہ کے مددے پر جارڈن میں ایک نیا بوال کھڑا ہو گیا ہے دراصل جارڈن کے بھیتر اسرائیلی دوتاواس کے پاس پردرشن کاریوں اور پولیس کے بیچ جم کر جھڑپ ہوئی ہے یہ پردرشن کاری اسرائیلی دوتاواس کی طرف پوچھ کر رہے تھے لیکن جارڈن کی اینٹی دنگا ویرودھی یونٹ نے انہیں روک دیا جب یہ پردرشن کاری دوتاواس کی طرف بڑھے تو جارڈن کی اتھارٹیز نے کالوٹی مسجد کے پاس اکھٹا ہوئے پردرشن کاریوں کو پولیس نے ٹتر بطر کر دیا لیکن اس دوران پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ جم کر جھڑپ ہوئی اس گھٹنا کے پردرشن درشیوں کا کہنا ہے کہ کئی پردرشن کاریوں کو پولیس نے پیٹا اور کئیوں کو گرفتار کر لیا کیونکہ یہ سب ہی پولیس کی گھیرہ بندی توڑ کر اسرائیلی دوتاواس کی طرف بڑھ رہے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پردرشن کاریوں کی یہ بھیر یہودیوں کا کوئی بھی دوتاواس جارڈن کی زمین پر نہیں ہونا چاہیے ایسے نارے لگا رہے تھے آپ کو بتا دے کہ اس سے بہلے بھی جارڈن کے بھیتر اسرائیل کے خلاف پردرشن ہوئے ہیں پردرشن کاری اکثر اسرائیلی دوتاواس پر پوچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پولیس انہیں ایسا کرنے سے روٹ دیتی ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پردرشن کاریوں کو اسرائیلی دوتاواس پر پوڑ کھوڑ کرنے کی انومتی نہیں دے سکتی پردرشن کاری چاہیں تو شانتی پون طریقے سے اپنا ویرود ویقت کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جارڈن کی ائر فورس نے حال ہی میں گازہ میں مدد پہنچائی تھی جارڈن کے ویمانوں نے گازہ کے بھیتر پیراشوٹ کے جریے ائر کرافٹ سے مدد پہنچائی تھی جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا تھا موسیقا موسیقی